بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آئے دن نیوز کے ساتھ میں ہوں مصطفیٰ نیاز اور میں سب تشریف آمائے چیئرمین تین میڈیا گروپ محمود صادق صاحب جنب تھا جس کا انتظار وہ فیصلہ آ گیا لوگ ڈاؤن دو ہفتے مزید کل وزیراعظم نے اناؤنس کیا کہ اس کی توسیع کر دی گئی ہے لیکن بہت ساری ریلیکسیشنز کے ساتھ اس پہ ہم بات کریں گے اب دو اپینین جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں ایک پرائم نیسٹر کا اپینین ہے اور ایک وزیراعلا سندھ مراد علی شاہ صاحب کا اپینین ہے آج انہوں نے پوری ڈیٹیل دو گھنٹے کی انہوں نے پریس کانفرنس کی اور اپنا مافیل ضمیر اس کے اندر انہوں نے بیان کیا تو کس کی حکمت عملی جو ہے وہ دوست ہے گو کہ پورا پاکستان جو ہے وہ وزیراعظم کے ساتھ کھڑا ہے ایک پیچ پہ ہے لیکن جو موقف سندھ سے آ رہا ہے لگ رہا ہے کہ وہ اس سے خوش نہیں ہے تو ایک تو اس صورتحال پر بات ہوگی اس کے ساتھ ساتھ معیشت ہم نے لازٹ پرگرام میں بھی کہا تھا کہ ہم ذکر کریں گے لیکن وقت کمی کے باعث ہم نہ کر سکے جو ورلڈ بینک کہہ رہا ہے جو انٹرنیشنل ارگنیزیشنز کہہ رہی ہیں صرف پاکستان کے بارے میں پوری دنیا کی معیشت کے حوالے سے جو فگرز سامنے آ رہی ہیں وہ بڑی خوف زدہ کر دینے والی ہیں ان میں کتنی حقیقت ہے اور کس طرح اس کو پوری دنیا جو ہے مقابلہ کرے گی اس پہ بھی آج کے پرگرام میں بات ہوگی جناب محمد صاحب کیسے ہیں مزاج سر آپ سنائیے آپ تو بڑا خوش ہوں گے خان صاحب نے تاری گل مان لئیے جس طرح تو اسی کیا سے بلکل اس طرح ہی کیتا ہوں لیکن وہ میڈیا سے ڈرے ہوئے ہیں اس بات سے بھی ڈرے ہوئے ہیں کہ اگر خدانہ خاصتہ کوئی ریزلٹ خطرناک آگئے تو مجھ پہ سارے الزامات نہ پڑ جائیں تو ڈرتے ڈرتے انہوں نے کچھ ازادی بھی دے دی ہے اور کچھ ایکسٹینٹ بھی کر دی ہے میں درہا آپ کو دکھاتا ہوں کہ انہوں نے کیا کہا سنیے جی خان صاحب کہہ رہے تھے کہ جو ان کے اندازے تھے کہ اتنا زیادہ جو ہے وہ خدانہ خاصتہ نقصان ہوگا تو تقریباً تیس فیصد ہوا ہے ستر فیصد جو ہے وہ ہم بچ گئے ہیں اس وئے سے انہوں نے یہ سارے سٹپس ٹھائیں ذرا سن لیجئے یہ جناب ان کا تھا لیکن یہاں پہ اگر میں نے مراد علی شاہ صاحب کا نانا سنیا جو آج انہوں نے بات کی ہے وہ ذرا میں مراد علی شاہ صاحب سن لیں پھر میں اس کے اوپر آپ کا تجزیہ لیتا ہوں سنائے جناب مراد علی شاہ صاحب سی ایم سندھ وہ کیا کہہ رہے ہیں جی اب یہ دو بالکل سر اوپزٹ چیزیں ہیں آپ کس کے ساتھ کھڑے ہیں دیکھیں میں نہ تو اس معاملے میں خان سب کے خلاف ہوں اور نہ مجھے مراد علی شاہ سے اختلاف ہے یہ تو ایسے بڑی انٹرسٹنگ سیچویشن نہیں ہے ہم لوگ انسانیت کی بات کر رہے ہیں نا سارے کہ جی انسانوں کو ہم نے کمفٹیبل کرنا ہے تو دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا ہم لوگ سٹیٹسٹک سے کوئی فائدہ اٹھا رہے ہیں ہم لوگ حالات کا کوئی بغور جائزہ لے رہے ہیں یا سنی سنائیوں پہ ہم چلے جا رہے ہیں خان صاحب نے کہا کہ تین سو اموات کا ڈر تھا تین سو ہوتی تو ہم نے اس کو ٹریجک کہنا تھا دو سو کا ڈر تھا تو کیونکہ سو ہوئی ہیں لہٰذا ڈرنے کی بات نہیں ہے اور مراد علی شاہ کہہ رہے ہیں کہ بہت سے ایسی اموات ہوئی ہیں جو ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ کرونا سے ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی یعنی رپورٹ ہی نہیں ہوئی ہیں وہ رپورٹ ہی نہیں ہوئی ہیں تو پھر ساتھ ہی آپ ایک اور فیکٹر کو بھی دیکھئے کہ کتنے پرسنٹ ریزلٹ جو ہے وہ پوزیٹیو آرہا ہے مجھے بس یہ بتا دیجئے پاکستان کے اندر پاکستان میں جو فگرز ہیں نصر وہ بھی ایکچول ہمارے پاس نہیں آ رہی ہیں کیونکہ پنجاب اور فگر دے رہے ہیں سندھ اور فگر دے رہے ہیں فیڈرل جو ہے وہ اور فگر دے رہے ہیں جتنے ٹیسٹ کر رہے ہیں اس میں جو پوزیٹیو آرہا وہ تو فگر سب کی سیم ہی ہے نا وہ کیا ہے جی دیس پرسنٹ اوورال آپ سمجھتے ہیں کہ یہ فگر جو ہے اس کے پر ہمیں کناب کرنی نہیں چاہیے یہ دیس پرسنٹ جو ہے یہ آج کی فگر نہیں ہے یہ دو مہینے سے ہم دس پرسنٹ دس پرسنٹ ہی کر رہے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ فگر ٹھیک ہے یہ جب سٹیٹسٹکس کو آپ بہت بڑے پیمانے پہ ایویویٹ کرتے ہیں نا تو یہ ہمیشہ ریزرٹ صحیح دیتی ہے تو پھر باقی دنیا کی یہی فگر ہے دس پرسنٹ پوری دنیا کی فگر دس پرسنٹ ہے یہاں میں سوال کیجازت ہے اب اگر اس کو مان لیا جائے کہ بہت سے ایسے ہیں جو ٹھیک ہو رہے ہیں لیکن سر وہ آج کے دن تک جو ہے وہ لوگ تھے لاکڈاون میں بڑی عبادی یہ ریلیکسیشن نہیں تھی جس کی ویسے شاید ہمیں وہ صورتحال نہیں دیکھنی پڑی جس کا خان صاحب نے ذکر کیا اب جو ہم کھول رہے ہیں ابھی آپ کو آگے چل کے میں بتاتا ہوں کون کونس انڈسٹری کھول رہے ہیں کیا کیا ریلیکس کر رہے ہیں تو اب وہ پھیلے گا نہیں زیادہ شدد کے ساتھ اور ہو سکتا ہے کہ یہ سیچویشن جو ہے جس کا مراد علی شاہ صاحب ذکر کر رہے ہیں اس کا ہمیں سامنا کرنا پڑے دیکھیں دس پرسنٹ تو ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں بھی اور دنیا میں بھی ہر ملک کے اندر ٹیسٹنگ کا جو آؤٹکم ہے وہ ٹین پرسنٹ تو نکل رہا ہے اس کا مطلب ہے پاکستان کی تئیس کروڑ کی عبادی میں اگر دس پرسنٹ دیا جائے تو دو کروڑ تیس لاکھ تو پوزیٹیو انڈویجولز پورے پاکستان میں موجود ہیں اور اگر یہی فگرز لی جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے ہمساہ ملک بھارت میں اگرچہ انہوں نے اپنے اقدامات ذرا ارلی سٹارٹ کر دیئے لیکن ان کا اگر ہم پانچ پرسنٹ بھی لے لیں تو ایک ارب بیس کروڑ کی عبادی اس کا پانچ پرسنٹ بھی کتنا بن جاتا ہے شاید اسی لئے انہوں نے جو ہے لاکٹ آن ایکسٹینڈ کی ہے کوئی ریلیکسیشن نہیں دی اور وہ لے گئے ہیں دیکھیں میرا سوال یہ ہے کہ اگر آپ کا پانچ پرسنٹ بھی ہے اور ہمارا یہاں دس پرسنٹ بھی ہے تو دو کروڑ تیس لاکھ لوگوں کو اس وقت کرونا ہے اور اتنے سارے لاکھوں میں سے جو اموات ہوئی ہیں وہ آج کی تاریخ میں ایک سو پانچ ہیں لاکڈاؤن کی وجہ سے بھئی جب انہیں کرونا ہے تو لاکڈاؤن نے کونسی توب کر لی ہے کیونکہ سر وہ ایک جگہ پہ رکے ہوئے ہیں وہ پھیلا نہیں رہے تھے کم از کم بھئی دس پرسنٹ تو پھیلا دیا نا انہوں نے کروڑوں میں تو لے گئے نمبر کو آپ تو چھے ہزار فگر کو دیکھ کے خوش ہے نا کہ ہمارا نمبر بڑا چھوٹا ہے لیکن آپ کی ریسرچ یہ بتا رہی ہے کہ جتنا بھی ٹیسٹ ہو رہا ہے دس پرسنٹ پوسٹیو آ رہا ہے یعنی کہ ٹیسٹ کرو نہ کرو لاکڈاؤن رکھو نہ رکھو کہ آپ نے نمبر دیکھ کے ڈر جانے ہیں تو پھر تو بھائی ٹیسٹ بلکل نہ کریں ٹیسٹ کریں گے تو نمبر تو بڑھ جانے ہیں امریکہ کے نمبر دنیا میں سب سے اوپر کیوں چلے گئے ہیں انہوں نے دبا کے ٹیسٹ کی ہیں ان کا ڈیتھ ریٹ کیوں اتنا اوپر چلا گیا ان کے ہاں جتنے ڈرگز لینے والے تھے جتنے لوگ نیو یورک کے سلم ایریا میں تھے جن کے ایمیون سسٹم بڑے کمزور تھے جن کی ایج زیادہ تھی وہ سارے کے سارے لکمہ آجل بن گئے آپ کیوں محفوظ ہیں آپ پہ اللہ کی کوئی خاص رحمت ہے آپ اس لیے محفوظ ہیں کہ آپ کی عبادی کی ایوریج ایج کم ہے آپ کے ہاں ڈرگ کنزمشن کی ایوریج کم ہے بہت کم ہے اور آپ کے ہاں سڑکوں پہ جو لوگ بھکاری پھر رہے ہیں وہ اگر مر رہے ہیں تو وہ پہلے بھی مرتے تھے تو ریپورٹ نہیں ہوتے تھے اب بھی مر رہے ہیں تو ریپورٹ نہیں ہو رہے ہیں اور وہ تعداد میں بہت زیادہ نہیں ہے سگنفیکر نہیں ہے کہ ریپورٹ ہو تو بندہ ہلا دے وہ ہفتے میں ایک آدھ کوئی بندہ ایدھر ادھر ہو گیا تو آپ کی پاپولیشن ینگ ہے اس میں دو کروڑ تیس لاکھ کوگر ہوا ہے تو پندرہ دن بعد ختم ہو جائے گا وہ جو دو کروڑ تیس لاکھ ہیں سر جن کو ابھی ہے جب آپ ان کو کھلی ازادی دے دیں گے ابھی تو کچھ نہ کچھ لوگ ڈاؤن تھا نا سر اب جب آج سے وہ لوگ سڑک پہ آ جائیں گے اور میں یہ تو نہیں کہنا چاہتا کہ بنگڑے ڈالیں گے لیکن اپنا کام کریں گے خوشی کا اظہار کریں گے ان دو کروڑ تیس لاکھ میں سے کتنی ڈیتس ہوئیں گے ڈیتس تو جو عمران خان کہہ رہے ہیں کہ ایک سو جو مراد علی شاہ کہہ رہے ہیں ایک سو بیس تین سو وہ کہہ رہے تین سو ہو جاتی تو کیا ہوتا تو کیا ہوتا کہ اگر یہ سارے ریپورٹ ہو جاتے میں مراد علی شاہ صاحب کے ساتھ ہوں اس لیے تین سو مان لیتے ہیں دو کروڑ تیس لاکھ لوگوں کو اگر کرونا ہے اور اس میں سے تین سو مر گئے ہیں تو یہ تو سب سے کمزور بیماری بھی اتنے بندے مار دیتی ہے پھر آپ کیا پوری عبادی کو آپ سائکالوجی کے مریض سائکائٹری کے مریض بنانا چاہتے ہیں لوگوں کو آپ نفسیات کے مسئلے میں الجھا دینا چاہتے ہیں بھوک سے مار دینا چاہتے ہیں دیکھیں جس کا معیشت میں کوئی سٹیک نہیں ہے نا وہ کہتا ہے کہ زندہ رہیں گے تو معیشت بھی ٹھیک کر لیں گے مراد علی شاہ زندہ ماری کیا تھے پھر کی ریکاور کرنا ہے مرنے سے بچا رہے ہیں معیشت ہم بھال کر لیں گے میں انہی کی بات کر رہا ہوں نا لیکن جو معیشت کے سٹیک سمجھتے ہیں کیونکہ معیشت کا سٹیک عمران خان کو فیس کرنا پڑنا ہے مراد علی شاہ کو نہیں خدر تو ووٹ بے نظیر کے نام بھی پڑھتا ہے خدر نادی فیر پہ جانے ہیں جب عمران خان بھی پیسے بانٹنے گیا ہے تو ووٹ بے نظیر کہی تھا میں دکھا دوں آپ کو آپ نے کیونکہ ذکر کر دیا میں نے آگے چل کے وہ دکھانا تھا یہ ہے جناب ہمارے گورنر سندھ عمران اسمائل صاحب بڑے خوشی خوشی بڑے لمبے چوڑے پروٹوکل کے ساتھ گئے اگے جڑی خباتین صاحب پیسے دیں بے نظیر دے سانوں دے بے نظرہ دیکھ لیجئے یہ ان کے تاثرات بھی آپ نے دیکھ لیے پھر جو انہوں نے وہاں پہ جو تقریر کی وہ بھی آپ نے آپ کو دکھا دی تو یہ ہو رہا ہے وہاں پہ سندھ کے اندر دیکھیں ایک انتہائی افسوس کا مقام ہے کہ کرونا جیسی بیماری آئی ہے جس کو ہمیں اپنی ذہانت سے اپنی determination سے اپنی collective wisdom سے collective move سے فیس کرنا ہے اگر یہ ہم نے بگاڑ دی تو یہ ایک تباہی کا منظر پیش کر دے گی اور ایک ہو کا عالم create کر دے گی میں اس بات سے بالکل جب میں کہہ رہا ہوں کہ کرونا سے ڈرنا نہیں تو میں وہ جو گانے انہوں نے لگایا ہوں ہے کرونا سے لڑنا ہے ڈرنا نہیں ہے میں وہ والی بات نہیں کر رہا میں بات کر رہا ہوں لڑنے کے لیے proper technique سے جات کرنے کی لیکن ہماری government کو دیکھئے پہلی بات تو ایک بیس بائس گاڑیوں کے کافلے میں یہ گئے چیکس بانٹ نے کیا آپ غریب آدمی کی عزت نفس مجروع کر کے اس کا مزہ لیتے ہیں وہ دی اچار دی ہے ہی کوئی نہیں عزت نفس یہ کتنی unfortunate بات ہے کہ آپ جس کو راشن دے رہے ہیں اس کے ساتھ سیلفی بنوارے ہیں بھائی اس lockdown سے سب سے زیادہ متاثر وہ شخص ہوا ہے جو عام حالات میں ایک امیر آدمی ہے ایک دکاندار جس کی پچاس ساٹھ لاکھ روپے کی دکان ہے اس کے اندر بیس تیس لاکھ کا اس کا مال ہے مہینے کا تین چار لاکھ روپے وہ کماتا ہے اور کمانے کے بعد وہ سارے پیسے اپنے بزنس میں لگا رہتا ہے یا گھر میں خرچہ کر لیتا ہے اسے کبھی کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی آپ نے اس کا بزنس بند کر دی ہے بزنس بند ہونے کی ویسے اب اس کے پاس کیش شارٹیج آگئی ہے اور اس وقت کیش شارٹیج میں کوئی کسی کو ادھار بھی جلدی نہیں دے رہا دے ہی نہیں دے رہا بڑا بڑا کیونکہ شارٹیج سبھی کو آگئی ہے اب وہ بندہ کس سے راشن مانگے اور آپ اس کے گھر میں جا کے ایک تو راشن دے نہیں سکتے پھر آپ کریڈٹ لینا چاہتے ہیں کہ یہ پیسے عمران خان دے رہا ہے اور اس بات پہ کہ ایک بوڑی عورت نے جسے نہیں پتا کہ عمران خان کون ہے بے نظیر کون ہے اسے اپنی مشکلات سے فرصت ملے تو وہ آگے چلے اگر اس نے بے نظیر کا نام لے لی ہے تو اس بات کو اگر وہ سمائل پہ ختم کر دیتے تو ان کی عزت رہ جاتی انہوں نے اس بات کو سمائل پہ ختم نہیں کیا نرازگی کا بقاعدہ اظہار کیا اس کے بعد وہیں پہ بات نہیں ختم ہوئی جب وہ اپنی تقریر کرنے آئے تو وہاں انہوں نے یقین دلوایا کہ یہ پیسے عمران خان کی طرف سے ہیں جیسے عمران خان صاحب نے بنی گالا بیچ کے دے دی ہیں اور اس کے بعد یہیں پہ بھی تسلیل نہیں ہوئی وہ علی زیدی صاحب نے بھی آ کے اپنا حصہ ڈالا خان کے سر سپائی ہیں نا اور اتنی بڑی وہ لے کے پھرتے ہیں اپنے ساتھ کیا کہتے ہیں جس کو یہ ہمیشہ کہا کرتے تھے یہ پروٹوکول جو ہے یہ بڑی بری چیز ہے اور ہالنڈ کے پرائم منسٹر کی اگزامپل دیا کرتے تھے سائیکل پہ جاتا ہے وہ دفتر یہاں خان صاحب خود تو سائیکل پہ آتے نہیں ہیں ان کا ایک گلوکار بندہ جو ہے نا جو گانے گایا کرتا تھا وہ بھی میں گانے گانے والوں کو بنا نہیں کہہ رہا لیکن میں کہہ رہا ہوں جس کو کبھی پروٹوکول کی ضرورت نہیں تھی وہ بھی اب اٹھارا اٹھارا بیس بیس گاڑیوں کے پروٹوکول میں جا رہا ہے تو ٹھٹھا گیا بڑا خطرناک علاقہ ہے سر بغیر پروٹوکول نے نہیں جا سکتے بھائی آپ خطرناک علاقے میں گئے تھے چار پولیس کی گاڑییں بس ساتھ لے لیتے ہیں اتنے لمبے چوڑے لینڈ کروزرز کے لشکر لے کے جانے کیا ضرورت تھی ان کے مقابلے میں تو سندھ کا سی ایم بہتر ہے جو اپنی گاڑی خود چلا کے جاتا ہے بداؤٹ پروٹوکول ایک پولیس کی گاڑی ہوتی ہے کوئی لمبا چوڑا وہ لشکر نہیں لے کے چلتا خاص طور آج کل کے دنوں میں آج کل تو ویسے ہی تو بھائی آپ سب سے پہلے تو ہم جو بات کر رہے تھے کہ لاکڈاؤن ہونا چاہیے یا نہیں لاکڈاؤن پاکستان کے مسئلوں کا سلوشن نہیں ہے امریکن سائنٹسٹوں نے بھی کہا ہے کہ یہ کرونا جو ہے یہ ٹوینٹی ٹوینٹی ٹو تک کرونا ایک ریالٹی ہے اور یہ کبھی اٹھے گا کبھی بیٹھے گا اب میں آپ کو کرونا کی ذرا سیچویشن سمجھا دیتا ہوں ایک بندے کو کرونا ہے جو انہوں نے سٹیٹسٹکس نکالے ہیں اس نے دو بندوں کو کرونا دینا ہے ایوریج بس پہلے تو بڑے لمبی ایوریج آ رہی تھے ایک نے دو کو دینا ہے تو مل کے یہ کتنے ہو گئے تین چلیں وہ بندہ جو تھا اس کو ہم پھول بھلا دیتے ہیں وہ جو دو کو ہوا ہے انہوں نے چار کو دینا ہے دو سے آگے چار میں ٹرانسفر ہوگا چار سے آگے آٹھ آٹھ سے سولہ سولہ سے بتیس بتیس سے چو سٹھ چو سٹھ سے ایک سو اٹھائیس ایک سو اٹھائیس سے دو سو چھپن دو سو چھپن سے پانچ سو بارہ اور آپ دیکھیں گے تین ہفتے کے اندر اندر ہزاروں میں اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایک کرونا کا مریض بھی بچ گیا کوئی ایک کرونا کا آپ کے لوگ ڈاؤن میں اور اس کو پتا بھی نہیں تھا اس کے سمٹمز کا تو کرونا پھر پھیل جائے گا آپ پھر لوگ ڈاؤن کر دیں گے اس کے بعد آپ لوگ ڈاؤن کر کے پھر کرونا کو ختم کریں گے اور جو ایک مریض بچ جائے گا وہ پھر شروع ہو جائے گا تو کرونا is now a reality learn to live with it your only optimum solution is learn to live with کرونا چھیک اب اس کے اندر سے دو تھیوریز تھیں جب یہ کرونا آیا ایک تھا لوگ ڈاؤن اور بالکل آئیسولیشن کارنٹائن یہ ساری چیزیں کاروبار بند سب کو جائے ایک وہ تھی جس کا یوکے میں آغاز ہوا تھا جس کا آپ نے ڈسکس بھی کیا تھا ہرڈ ایمینٹی اب پھر ہمیں واپس ہم ہرڈ ایمینٹی کی طرف جا رہے ہیں کہ سب کو ہو جائے اور ہو کے جو ہے وہ ایمیون سسٹم سب کا ڈیویلپ ہو جائے تھے اللہ اللہ خیر صلی اللہ کیونکہ اس طرح تو جو ہے نہ محیشہ چل سکتی ہے نہ آگے جو ہے وہ بڑا جا سکتا ہے تو پھر وہ والا یوکے نے جو پہلے انیشیٹیو لیا تھا بعد میں پھر وہ ڈر کے جو ہے انہوں نے لوگ ڈاؤن کی طرف چلے گئے تو ان دونوں میں سے پھر کیا صورتحالہ میں اختیار کرنی چاہیے دیکھیں ہرڈ ایمینٹی is your only solution لیکن ہرڈ ایمینٹی جو ہے نا وہ آپ اس طرح نہیں لے سکتے جیسے لوگ یوکے نے لی تھی اچھا یوکے نے لی تھی کہ بالکل اس کو بھلا دیا بھلا دیا کہ جو ہونا ہے ہو جائے یہی اسرائیل نے لی تھی اور یہی جو یورپین ممالک ہیں جہاں بہت زیادہ نقصان ہوا انہوں نے بھی لی تھی آپ کو اسے کلکلیٹ کر کے موف کرنا ہے سب سے پہلے تو کرونا جس کو ہوتا ہے ابھی آپ پاکستان میں اس شخص کو جس کو کرونا ہوتا ہے بجائے اس کے کہ اس کے ساتھ کو ہمدردی کریں آپ اسے ٹریٹ کرتے ہیں کہ وہ تو بس ایون اس کی سگی فیملی جو ہے نا آپ نے اتنا ڈرا دیا ہوا ہے کہ وہ بھی اس سے ڈرنا شروع ہو جاتی ہے بلکل سب کچھ ختم کر کے رکھ دیتے ہیں آپ اس بندے کا دوسرا آپ اس بندے کو سوسائیٹی کے اندر ایک سٹگما سا بنا دیتے ہیں پولیس پہنچ جاتی ہے ایمبولنس لے کے اس کے گھر کے باہر پولیس اور رینجز بچھا دیتے ہیں جس سے کہ اس کے گھر میں ایک صفے ماتم سی بچھا دیتے ہیں ایک احساس دلوا دیتے ہیں جیسے یہ شخص جو ہے یہ اب پوری سوسائیٹی کے لیے ایک روک بن گیا ہے یہ اسی طرح میں موسیق جس طرح کسی دور میں ایڈز کا مریض نکل آتا تھا تو پوری سوسائیٹی جو ہے اس کو یہ ایڈز کے مریضوں کے لیے اتنا برا نہیں ہوا یہ کبھی ٹیوبر کلوزز کے مریضوں کے لیے ہوتا تھا کہ مریض کو اٹھا کے شہر سے باہر پھینکاتے تھے کھانا پینہ بھی نہیں دیتے تھے تو سب سے پہلے تو آپ کرونا کی بیماری کے بارے میں لوگوں میں علم پھلائیں اور صحیح والا علم پھلائیں کہ یہ آپ کے باڈی کے ایمیون سسٹم سے ٹھیک ہو سکتا ہے ہر شخص اپنے ایمیون سسٹم کو ٹھیک کرنے کی طرف توجہ دینی شروع کر دیں اب ایمیون سسٹم میں جو چند چیزیں ریکوائیڈ ہیں وہ ہے کہ شام کو جلدی سوئیں آپ کی باڈی جو رپیرنگ کا کام کرتی ہے وہ اللہ کی طرف سے جب رات کا اندھیرہ اپنے پیک پہ پہنچتا ہے تو یہ کوئی پاکستانی وقت میں رات دس بجے سے لے کے صبح چار بجے تک کا جو ٹائم ہے یہ آپ کی باڈی میکسیمم رپیرنگ کر رہی ہوتی ہے آپ اس ٹائم پہ لازمی سوئے ہو منمم سلیپ آرز جو ہیں اس کے بعد آپ اپنا وٹیمن ڈی کمنا ہونے دیں وٹیمن ڈی کا اپٹیمم لیول جو ہے وہ 40,000 آئی ایو ہوتا ہے آئی ایو انٹرنیشنل یونٹس آپ کو یہ 40,000 پہ مینٹین کرنا ہے اس کو ہم نارملی 40 بولتے ہیں وٹیمن ڈی کی بھی بات ہو رہی ہے وٹیمن ڈی اگر آپ کا ٹھیک ہے تو پھر آپ کی باڈی کیلسیم بھی ابزورب کرے گی وٹیمن ڈی بھی ابزورب کرے گی اور اگر وٹیمن ڈی خراب ہے تو کیلسیم اور وٹیمن ڈی جو ہے یہ ابزورب ہی نہیں ہوگا ٹھیک تو اپنا ایمیون سسٹم پرفیکٹ کرے وٹیمن ڈی کی گولی بزار میں ملتی ہے اس کا لیکوڈ بزار میں ملتا ہے جس کے اندر دو لاکھ یونٹس ہوتے ہیں آپ کی باڈی پانچ ہزار یونٹس ڈیلی کنزیوم کرتی ہے آپ اس طرح کی ایک گولی چالیس دن بعد کھالیں جو دو لاکھ یونٹس دے رہی ہے تو آپ کا وٹیمن ڈی ٹھیک رہے گا اس کا ٹیسٹ بہت مہنگا ہوتا ہے ہر آدمی نہیں کروا سکتا تقریباً چار ساڑھے چار ہزار روپے کا ٹیسٹ ہوتا ہے لیکن وٹیمن ڈی کی ایک گولی تو ہر کوئی کھا سکتا ہے تو دو مہینے میں ایک دفعہ کھالیں تو کام چل جائے گا چالیس دن آپٹیمم ٹائم ہے لیکن دو مہینے میں ایک تو لازمی کھالیں پھر وٹیمن سی جو ہے یہ اورنجز میں ہوتی ہے افورڈ ہو سکتا ہے تو اورنجز کھالیں لیمن میں ہوتی ہے تو لیمن سے لے لیں تو یہ آپ کے باڈی کا امیون سسٹم بوسٹ رکھیں گے یعنی آپ نے آپ کو فٹ رکھ رہے ہیں آپ نے آپ نے اپنے آپ کو اگر فٹ رکھا اپنا امیون سسٹم فٹ رکھا تو آپ کی باڈی کرونا کے مرض سے لڑ سکتی ہے اور ہر عمر میں لڑ سکتی ہے نائنٹی پرشنٹ چانس ہے کہ آپ اگر فٹ ہیں تو نہیں جی اس کا نائنٹی نائن پوائنٹ میرے حساب سے جو میں نے ابھی تک سٹڈی کیا ہے جو سائنٹسٹ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ون پرسنٹ اس کا دیتھ ریٹ ہے لیکن جو میں سب کی سٹڈی کر رہا ہوں مجھے پوائنٹ ون پرسنٹ ڈیتھ ریٹ نظر آ رہا ہے لیکن آپ جو سٹڈی کر رہے ہیں اس میں فور پرسنٹ نظر آ رہا ہے یہ آپ کی ہماری نظر میں کیا فرق ہے دیکھیں آپ لے رہے ہیں نمبرز جو کرونا کنفرم ہو گئے میں لے رہا ہوں نمبرز جو سٹڈیسٹکلی اس وقت کرونا کے پیشنٹس دنیا میں ہیں جو آپ نے ابھی پاکستان کا بتایا ہندوستان کا بتایا اگر وہ سٹڈیسٹکلی سٹڈیسٹکلی وہ نمبر جو ہیں وہ مجود ہیں تو مرنے والوں کی جو تعداد ہے میں اس میں سے کاؤنٹ کر رہا ہوں تو 99.9% لوگ اگر بچ جانے ہیں تو بھائی اتنا نقصان تو ایک آرڈنری فلو بھی کرتا ہے ابھی تو دیکھیں نا فیبری میں یہ چیز آئی ہے مارچ ابھی جو ہے وہ گزرا ہے اپریل کے ابھی ہم میڈ میں ہیں تو یہ اس کنکلویون پہ پہنچنے کے لیے بہت ہم جلدی تو نہیں کہیں کر رہے ڈیٹا بہت زیادہ available ہے دیکھیں جو سارز ون تھا نا جو دو ہزار دو میں آیا اور پھر جس کا سیکنڈ ورزن دو ہزار بارہ میں آیا اس کا ڈیٹا بہت تھوڑا تھوڑا available تھا یہ بڑی تیزی سے پھیل ہے اس کا ڈیٹا بہت available ہے تو ڈیٹا کا analysis ہی کرنا ہوتا ہے نا آپ نے اس کے سامنے رکھ کے جو ہے ہم کسی نتیجے پہ پہنچ سکتے ہیں جلدی نہیں ہم کر رہے ہیں یعنی ایک آپ precaution جو کریں گے وہ ہے prevention تو prevention میں آپ اپنے باڈی کا immune system ٹھیک رکھیں دوسرا of course آپ ایک چھوٹا سا distance maintain کریں وہ distance میں نے آپ کو بتایا تھا جب ہم سانس لے رہے ہوتے ہیں تو ایک فٹ کرونا کا مریض ایک فٹ دور اپنا سانس کے ذریعے وائرس پچھا سکتا ہے تین فٹ باتیں کر کے سات فٹ اگر آپ نے خانسی کی اور ستائیس فٹ اگر آپ نے چھینک ماری ٹھیک تو آپ distance maintain کریں اور آخری چیز ہر بندہ ماسک پہنے یہ دب کمبلسری ہو رہا ہے جی یہ جو آپ نے کام شروع کیا تھا جو چائنہ نے اتنی جلدی کور کیا نا سوری میں نے آپ کی بات کٹی چائنہ نے کور اس طرح سے کیا ہے کہ انہوں نے پہلے لاک ڈاؤن کیا اسے کنٹرول کیا پھر سب کو ماسک کمبلسری کر دیا اب سارے جب ماسک پہن کے پورے چائنہ میں پھر رہے ہیں تو جس کو ہے وہ اس تک محدود ہو گئے ہیں اب وہ پھیلانے کا سبب نہیں بن رہا آپ کی گورنمنٹ نے ابھی تک ماسک کمبلسری نہیں کیا تو پیسے نہیں ہے پیسے بڑے کٹتے ہیں بھئی گھر میں ہر بندہ اپنا ماسک خود بنا سکتا ہے وہ لوگوں نے اسے شروع کر دی ہے دیکھیں میں آپ کو اقبال بتا ہوں ماسک بنانے کا سب سے آسان طریقہ سب سے آسان طریقہ آپ دو ململ کے کپڑوں کے سینٹر میں نا پلاسٹیکل فافہ رکھیں میں نے کیا کہا ہے دو ململ کے کپڑوں میں سینٹر میں پلاسٹیکل فافہ رکھیں اور اس کا ڈیزائن جو ہے نا وہ آپ کو نیٹ پہ بے پناہ ڈیزائن ملیں گے وہ ڈیزائن لے کے اس کی طرح کارڈ کے گھر میں خود ہی سیکھے ایک اچھا سا ماسک بنا لیں جو سینٹر میں آپ پلاسٹیکل فافہ رکھیں گے نا وہ ہنڈر پسنٹ لیکوڈ جو آ رہے نا دوسروں کی تھوک چوک آ رہی ہے اس کو روک دے گا اور آپ کی بہر نہیں جانے دے گا اور جو سائیڈوں سے حوام آپ کو ملے گی اس سے وائرس آنے کا امکان کافی کم ہوتا ہے کافی کم زیرو نہیں ہوگا لیکن میری جانے کا امکان تو ہنڈر پسنٹ ختم ہو جائے گا نا یعنی میں جو پھیلا رہا ہوں وہ نہیں پھیلا سکوں گا دوسرا اگر کوئی پھیلا کے چلا گیا ہے تو تھوڑے سے چانسز رہ جائیں گے کہ وہ انہیل کر جائے گا تو یہ ماسک تو ہر کوئی گھر میں بنا سکتا ہے دس پندرہ روپے میں بنا سکتا ہے نہیں اس کی پر اب کام شروع ہو گیا ہے جی پوری دنیا جو ہے وہ کمپلسٹری کر رہی ہے کہ گھر سے باہر نکلنا ہے آپ نے تو آپ ماسک دیکھیں ہم نے تو پچیس روپے ماسک کی آفر کی ہے اور بانگے درہ کی ہے حکومت کے کسی شخص نے پچیس روپے کا ماسک ہم سے پوچھنے کا بھی تکلف نہیں کیا کہ آپ اتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہیں کہ N95 ماسک آپ پچیس میں دے رہے ہیں لیکن دنیا جو ہے وہ اس کے برے میں جاننا چاہیے یہ جو N95 ہے یہ اگر ہم ایک دفعہ پہنتے ہیں تو پھر یہ دوبارہ قابل استعمال رہتا ہے دیکھیں N95 ہے وہ فیلٹر جو میں نے آپ کو بھی بتایا ہے جو اگر آپ نے پلاسٹک کا کاغذ استعمال کیا تو N100 بن جائے گا N95 وہ جو فیلٹر ہے اس میں سے جو آپ انہیل کریں گے وہ ساری کرونا کی بیماریاں لیکوٹ سارے جو ہے نا وہ باہر ہی چھوڑ دے گا باہر چھوڑ دیئے اب میں اسے کتنے دن استعمال کر سکتا ہوں اب آپ اسے بار بار استعمال کر سکتے ہیں صرف اس کی آوٹر سائٹ جو ہے نا اس کو آپ رات کو جا کے انٹی سیپٹک سلوشن سے بسنا اس پہ 100% الکوہل سپری کر دیں گھروں میں ڈیٹال ہوتا ہے وہ سپری کر دیں وہ آپ سے دوبارہ ری یوز ہو جائے گا اس کی آوٹر سائٹ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے کیونکہ آوٹر سائٹ پہ لگ رہا ہوتا ہے اور ماسک کو جب آپ اتارتے ہیں تو آپ نے اتیاد کرنی ہے کہ آپ کا ہاتھ آوٹر سائٹ پہ تب تک نہ لگے جب تک آپ نے اسے انٹی سیپٹک کرنی دیا یہاں اسے آپ جو پاکستان میں دھوپ سٹارٹ ہو گئی ہے جو چالیس ڈگری سے اوپر کی دھوپ ہے آپ اس دھوپ میں رکھ دیں دو گھنٹے تو کرونا ختم جی بالکل ٹھیک مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے اسی حوالے سے اور بھی میں نے کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھنی ہے جو انڈسٹری کھولنے کی بات ہوئی ہے ہم آدھر ساپ نے جو انڈسٹری کھولی ہے کیونکہ اس کے دیکھے کنفیوزنسی میں اس اب نظر آ رہی ہے آدھی چیزیں کھل رہی ہیں آدھی بند ہیں کنسٹکشن سائٹ کھول رہی ہیں ٹرانسپورٹ بند ہیں سٹیشنری کی شاپس جو ہے وہ کھل رہی ہیں ایڈوکیشنل اسٹیوشنز بند ہیں تو اس طرح کی بہت سی جو ہے وہ لوگ پوچھ رہے جا بھی کس طرح ہوگا ایک بریک جناب سٹے ٹیونڈ ویلکم بیک ایک دور پر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں میں درہا ہماددر ساپ کو سوٹ آپ کو سنا دوں انہوں نے جو کل دکھا یہ اچھا یہ اب جناب اب یہ کس طرح پتا چلے گا یہ میکنزم کس طرح بنے گا کچھ ایس او پیز آ بھی رہے ہیں لیکن یہ چودہ دن تو جو ہے وہ سسٹم بنانے میں محمود صاحب گودر جائے اور کچھ سمجھ ہی نہیں آئے گا کہ ٹرانسپورٹ نہیں چل رہی سرکاری بلازمین کو بلالی ہے لیکن وہ مختصر آئیں گے عوام ادھر جا نہیں سکتی ہے سیکرٹیریٹ وغیرہ میں تو یہ ایک کنفیوزن بڑھ سا گیا ہے تھوڑا سا دیکھیں گورنمنٹ نے گورنمنٹ بہت کنفیوزڈ ہے پہلی بات بتا دوں آپ کو انہوں نے لوگ ڈاؤن پہلے کیا اور پیسے دینے کا کام بعد میں شروع کیا انہوں نے اعلان کر دیا کہ بینکس جو ہیں وہ تمام ایس ایمیز کو ان کی تین تین مہینے کی سیلوریز دے دیں اور بینکوں کے پاس ایس او پی کوئی نہیں ہے کس طرح سیلوری دینی ہے کوئی ایس او پی نہیں ہے کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے گا بینکس کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے انہوں نے کہہ دیا ہے فلائر انڈسٹری کھول دیں گے فلائر انڈسٹری کھول دیں گے لیکن اس انڈسٹری کو کھولنے کا فائدہ کیا ہوگا پتہ نہیں ہے کانسٹرکشن کے ذریعے یہ ایکانومی گرو کرانا چاہتے ہیں جو کہ ہو سکتی ہے گرو کسی سے سن لیا کہ کانسٹرکشن سے گرو ہوتی ہے لیکن کیسے گرو ہوگی پتہ نہیں ہے مطلب ہے سنی سنائی باتوں پر یہ دیسینز دے دیتے ہیں ایک تو ہمارے حکمرانوں کو تقریر کرنے کا بڑا شوق ہے اب نواز شریف کو دیکھئے اپنے چار سالہ اقتدار میں کتنی دفعہ تقریر کرنے کے لیے آئے چار پانچ دفعہ چھے دفعہ گنتی کی تقریریں کی ہیں لیکن اس چار سال کے اندر ڈیولپنٹ ورک دیکھیں کتنا ہوا ہے اور خان صاحب نے ڈیڑھ سال میں تقریریں کتنی کر دیں ہیں اب خان صاحب قوم سے خطاب کریں تو ہم کوئی خاص احتمام کر کے نہیں بیٹھتے کسی بچے کو کہتے ہیں ہر کو دیکھ لیں کوئی کام کا پوائنٹ ہوگا تو بتا دیں ونہا پرائم منسٹر کی تقریر جو ہے وہ غور سے سنی جاتی ہے تو گورمنٹ کو چاہیے پلیس کنفیوجن سے باہر آ جائیں ٹھوس فیصلے لینے شروع کر دیں اتنے سارے وزیر جو آپ نے رکھے ہوئے ہیں جن میں سے اکثریت کرپٹ لوگوں پر مشتمل ہے اس سے جان چھڑا لیں حکومت پانچ سال آپ کے پاس یہ ہے کوئی آپ کو نکالنا نہیں چاہتا نہ اسٹیبلشمنٹ آپ کو نکالنا چاہتی ہے نہ سیاستدان آپ کو نکالنا چاہتے ہیں آپ انتقام لینے بند کر دیں لوگوں کو مجبور کرنا بند کر دیں کہ وہ آپ کے خلاف کھڑے ہوں اور یہ کرونا کا جو ایشو ہے یہ اگر بگڑ گیا تو یہ بگڑا ہوا ایشو کابو نہیں آنا ہسپیٹلز پہ اگر رش پڑ گئے ابھی تک ہسپیٹلز خالی پڑے ہوئے ہیں میں نے کافی جگہ سے بلکہ آپ ہی کے ذریعے چیک کروائے ہیں ہسپیٹلز میں ابھی کوئی رش نہیں ہے ایک دفعہ اگر رش لگ گئے تو پھر لگ پتا جائے گا آپ کو اس لئے تو وہ ہجزارٹ کا شکار ہے سارے ایک قدم آگے تو دو قدم پیچھے اور جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا خیال تھا تین سو مریں گے ایک سو مر ہے لہذا ہم کھول رہے ہیں یہ وجہ نہیں کھولنے کی ہونی چاہیے کھولنے کی وجہ ہونی چاہیے کہ آپ نے سٹرکٹ میئرز لے لی ہیں آپ نے ماسک پروائیڈ کر دی ہیں لوگوں کو ایڈوکیٹ کر دی ہے جن ایریاز میں خطرات زیادہ ہیں ان ایریاز میں آپ نے اپنی انپٹ ڈال دی ہے آپ نے احتمام کر لی ہے کہ اگر رش والی ایریاز میں جہاں عبادی بہت زیادہ ہے غریب لوگ ہیں وہاں کسی کو کرونا ہوتا ہے تو ہم اس کو آئیسولیٹ کیسے کریں گے آپ کو ہر کسی کو آئیسولیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو لوگ اپنے گھر میں اپنے ذاتی کمرے میں اکیلا اکیلا بندہ رہ رہے ہیں اس کو اور آئیسولیٹ کیا کرنے آپ نے ٹھیک بلکل ٹھیک وہ تو جب بھی بخار ہوتا ہے ویسی آئیسولیٹ ہو جاتا ہے ایڈوکیٹ کریں لوگوں کو بہت زیادہ اب ایک تو یہ بات ہوگی کہ ایڈوکیٹ اتنا نہیں کیا گیا اور ماسک نہیں پروائیڈ کیے گئے جو ڈراؤ بیکس ہیں ان کو زیادہ ہم سائیڈ پہ رکھتے ہیں اب جو اس وقت تاجر ہیں وہ علانات کر رہے ہیں کہ ہم چلے دو دن کے لیے روک جاتے ہیں لیکن کھولیں 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 اب جو بڑی بڑی مارکٹس ہیں جیساں لاہور کی ہم بات کر رہے ہیں ہفیز سینٹر ہو گیا لیبرٹی ہو گیا پورے دو لاکھ دکانے ہیں اور پھر وہ اتنی کنجسٹڈ ہیں 20-25 لاکھ لوگ کام کرتے ہیں اور یہ بیڈن روڈ وغیرہ اندرونے لاہور شاہ علمی وغیرہ یہ کس طرح کھولی جا سکتی ہیں ابھی بلکل کھولی جا سکتی ہیں سب لوگوں کو پراپر ایڈوکیٹ کریں اور یہ ایڈوکیشن کا کام حکومت اپنے ویڈیوز بنائے اور سارے چینلوں پہ چلوائے یوٹیوب پہ رکھوائے اور لنکس بجوائے ہر موبائل فون کے اوپر لنک جایا کہ یہ ویڈیو لازمی دیکھنی ہے اس میں آپ کے ایس اوپیز اور پروٹوکولز دیئے ہوں ماس بنانے کا آپ نے طریقہ دیا ہو ہر بندہ ماس پہنے کا اپنے ایمیون سسٹم کو امپروف کر کے رکھے گا اور ڈسٹنس منٹین کرے گا تاجر بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ ایکانومی زیادہ دیر بند نہیں کر سکتے لوگ غربت سے مر جائیں گے مال نیوٹریشن سے مر جائیں گے جب ان کے باڈی کا ایمیون سسٹم بلکل ڈیڈ ہوا ہوگا ان کے پاس کھانے کو نہیں ہوگا تو یہ ویرس تو ان کو کل کرنے کے لیے بہت کافی ہے لیکن پوری دنیا میں بھی کہیں دکانیں نہیں کھلی ہیں اس طرح کی اس طرح کی یہ تاجر دیکھیں اٹلی سے زیادہ تو آپ امیر ملک نہیں ہے نا اسی تخیر کیسے کھل ہی امیر نہیں تو اٹلی نے وینس کے اندر آج ریلیکسیشن کر دی ہے بک سٹورز بھی کھول دیئے اور کھانے پینے کی چیزیں تو پہلے سے ایویلیبل تھیں اور کپڑوں کی دکانیں بھی کھلوا دیئے ماں انہوں نے تو آہستہ آہستہ لوگ جہاں کل بھی امواد جو ہیں وہ سینکڑوں میں تھیں وہاں بھی وہ نارمل سی لانے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ تو بچارے تینوں میں نہ تیروں میں آپ چلیں میں کہتا ہوں آپ چھے مہینے لوگ ڈاؤن کرنے کے بعد صرف میتھمیٹیکلی مجھے کلکولیٹ کر کے بتا دیں کہ کرونا ختم ہو جائے گا چھے مہینے کے لوگ ڈاؤن سے چھے مہینے پہلی بات تو یہ ہے کہ عوام مر جائے گی ساری انڈیا پاکستان سب مر جائیں گے بک سائی پس اداد ہو جائیں گے ادھر سیول وار شروع ہو جائے گی نہیں ہوتی سیول وار لوگ بچارے بڑے ڈرے ہوئے ہیں اور گھری بیٹھے رہیں گے لیکن چھے مہینے بعد بھی آپ مجھے بتا دیں آپ لوگ ڈاؤن کے اندر میتھمیٹیکلی مجھے پروف کر دیں کہ آپ کیسے کنٹرول کر لیں گے وائرس ختم ہو جائے گا یہ وائرس جو ہے یہ پچیس ڈگری تک سٹیبل رہتا ہے پچیس کے بعد چھبیس میں ڈگری پہ یہ ایروڈ ہونا شروع ہوتا ہے یعنی چھبیس ڈگری پہ جب آپ ٹیمپریچر پہ آتے ہیں تو اس کی کسی جگہ پہ لائف جو ہے وہ چار دن ہے فورن ڈسٹرائی ہوتا ہے فورن ڈسٹرائی تو شاید یہ اس سے بھی زیادہ ٹیپریچر پہ جا کے ہوتا ہے لیکن پھر اس کی ڈسٹرکشن پندرہ بیس منٹ آدھے گھنٹے کی مار رہا جاتی ہے آپ مجھے بتا دیجئے یہ وائرس جو تھنڈے علاقوں میں ہوگا یا ان کمروں میں ہوگا جہاں ریفریجر فریج چل رہے ہیں یا اسی چل رہے ہیں وہاں تو یہ محفوظ پڑا ہوگا نا تو جب بھی آپ مہاں سے وائرس لے کے ایک بندہ بھی نکلے گا یہ وائرس پھر پھیل جائے گا ٹھیک یعنی کہ آپ کو ہرڈ ایمیونٹی کی طرف اس کی طرف بھی جانا ہے ایمیونیزیشن کی طرف جو سلو پروسس کے تحت جانا ہے برطانیہ کی طرح نہیں برطانیہ کی طرح نہیں اور پورے ایس او پیز کرتے ہوئے کہ جب مجھے کرونا لگے تو میرا ایمیون سسٹم بڑا ایکٹیو ہو ٹھیک وقت ختم ہو گیا ہے لیکن تاجروں کی ہم نے بات کر لی اگر ہم نے علم اکرام کی بات نہ کی تو پھر پروگرام جو ہے مکمل نہیں ہوگا اب انہوں نے تو کل کیا جی کوئی لوگ ڈاؤن نہیں ہوں بس ختم جنہ کرنا سیسی کر لیا السلام علیکم آج اوپائن نمازن شمازن پڑھئیے سجدے کریے اللہ کو اللہ معافی منگیے اید بارج تڑا کیت شادہ جی دیکھیں ہم وی ار پیپل آف فیت ہمارا اپنے اپنے مذہبی اقائد پر بھروسہ ہے بڑا سٹرانگ بھروسہ ہے پتہ نہیں کرونا نے وہ سارے بھروسے کا کیا کیا ہے ہر طرف ہی تہوبالہ کر دی ہیں تمام بھروسے یعنی کلیسہ ویران مسجد ویران مندر ویران گردوارے ویران یہ ویران کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو مارکٹ کھولنے کیلئے اقدامات کرنے ہیں وہی اقدامات کرنے کے بعد آپ یہ مسجدیں بھی کھولیں مندر بھی کھولیں گردوارے بھی کھولیں اور چرچز میں بھی لوگوں کو جانے دیں احتیاطی تدابیر پوری کر لینا آپ تو ایک دوسرے سے لڑنے میں لگے ہوئے ہیں آٹھ آٹھ دس دس گھنٹے کی میٹنگیں کر رہے ہیں اس کا آؤٹکم کوئی نہیں ہے آپ کی پولیٹیکل انعائن ہی ختم ہو رہی ہے ابھی تک لحال والا قوت کیسے حکمران مل گئے ہیں جو سیاسی انعاب بھی فزے ہوئے ہیں کریڈٹ او بھائی یہ کرونا نے اگر ڈیمج کر دیا نا تو سارا ڈس گریز بھی آپ لوگوں کو ہی جانے ہے اوہ ایسی بیئے تو تم جارے فزے ہوئے ہیں کریڈٹ دے لبنا کوئی نہیں ہے ڈس کریڈٹ ہی سارا جڑا تو ڈس کریڈٹ کے لیے آپ سب سے پہلے احتیاطی تدابیریں آئیسولیٹ کرنا یہ کتنے مہینے آئیسولیٹ کر لیں گے آپ دیکھیں آپ نے مجھے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ دو ہفتے میں ختم ہو جائے گا میں نے کہا تھا دو ہفتے میں ختم نہیں ہوگا یاد ہے آپ کو میں آج کہہ رہا ہوں گا دو ہفتے اور دیو پھر ختم ہو جائے گا چانس رسک بڑا کٹ رہا ہے چاہے چلیں لے لیں جب آپ نے کہا تھا دو ہفتے دیں اس وقت ہمارے ہاں جو مرے ہوئے تھے لوگ ان کی تعداد شاید تین چار تھی بلکہ شاید تھا ہی کوئی نہیں کچھ تھے ایک دو تین اور جو انفیکٹڈ تھے وہ بھی سنگل ڈیجٹ میں تھے چند ڈبل ڈیجٹ میں ہو گئے ہوں گے اور آج وہ ہزاروں میں چلا گیا نمبر چھہ ہزار میں چلا گیا تو آپ اس کو مہینہ اور لاکڈاؤن کر لیں اگر مہینے بعد یہ ٹھیک ہوتا ہے تو میں لاکڈاؤن کی حمایت میں ہوں کہنے کہ ٹھیک تو اس نے نہیں ہونا اس نے رہنا ہے تو آپ نے ایس او پیس بنا کے آپ نے اس کے ساتھ جینا سیکھنا ہے اور اس کے لئے یہ حکومت کا کام ہے کہ وہ اویرنس کریٹ کرے حکومت ایک ہی اویرنس دے جو پھر سب فالو کرے میں اکیلا ماسک پہن کے پھروں گا اس سے نہیں بننا میں نے اکیلے نے امیونٹی ٹھیک کر لی اس سے نہیں بننا کچھ بلکہ میں یہ بتا دوں لوگوں کو بڑا یہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ خود تو ماسک نہیں پہن کے پروگرام کر رہے ہوتے ہیں پروگرام کے دوران ہم ماسک اتارتے ہیں اور ایک دوسرے سے ہم ساتھ فٹ کے فاصلے پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور ابھیسلی جو ہے وہ پھر اس کی ضرورت نہیں رہتی ہے اور جیسے ہی کیمرہ آف ہوتا ہے تو فوراں سب سے پہلا سب سے پہلا کام ماسک پکڑا جاتا ہے تو یہ ہمیں کرنا پڑے گا اور یہ پوری دنیا کو کرنا پڑے گا اور پھر جو ہے یہ سلسلہ جو ہے وہ آگے چلے گا بلکل ختم ہو گئے میں بہت سے لوگ جاننا چاہ رہے ہیں ورلڈ بینک کے حوالے سے ریپورٹس آرہی ہیں ہماری انٹرنل جو صورتحال ہے اس خطے کی صورتحال ہے اس کے پر بہت سے قویسچن مارک کھڑے ہو گئے ہیں تو اگلے پرگرام میں صرف اس کے پر بات کریں گے آج کے لیے اتنے جانب اجازت دیجئے اگلے پرگرام میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہو گی تب تک کے لیے اللہنے کے لیے